کیا آپ جانتے ہیں کہ پالکھ کھانے سے آپ کے دانت مضبوط ہوتے ہیں؟ امرود کا سالن بنا کر کھانے سے بلغم اور خوشک کھانسی کبھی بھی آپ کے قریب نہیں آئے گی تازہ لیمو لے کر اس کا رس نکالنے کے بعد خالی چھلکوں کو جسم کے جس حصے پر ملیں گے رنگ صاف ہو جائے گا اور جلد ملائم ہو جائے گی دانتوں سے کیڑا ختم کرنے کے لیے چمبیلی کے پتے پانی میں ڈال کر اُبال لیں اس میں تھوڑا سا نمک ڈال کر غرارے کریں عمر رسیدہ افراد خون کی کمی دور کرنے کے لیے بکرے کا گوشت اچھی طرح گلا کر پکا کر کھائیں اگر سونے سے پہلے بستر کو اچھی طرح جھاڑ لیا جائے تو سر کے بالوں میں جوے نہیں پڑتی جن کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جائے جس وجہ سے بھی ہو وہ صبح نہار موں پچاس گرام انگور کھائیں اور اس کے بعد ناشتہ کر لیں ایک ماہ کے استعمال سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مرز دور ہو جاتا ہے بند گو بھی کو جب کھانے میں ملائیں تو آخر میں ڈالیں اس سے گو بھی بہت ہی مزیدار بنتی ہے جن لوگوں کو خون کی کمی کا مسئلہ ہو وہ سرسو کا ساگ کھائیں اگر گنجپن کا مسئلہ ہو تو کیلے کے گودے کو لیمو کے رس میں پیس لیں اور گنجپن کی جگہ پر سر پڑ لگائیں پالک کے ذائقے اور رنگ کو برقرار رکھنے کے لیے پالک کو عبالتے وقت اس میں کھانے کا سوڈا شامل کر دیا جائے تو اس کی رنگت اور ذائقے میں فرق نہیں آتا نکلی پھولوں اور پتوں کو تازہ کچھے دوسر سے ساف کیجئے بلکل چمک جائیں گے لہسن جلد چھیلنے کے لیے اسے نمک کے پانی میں کچھ دیر کے لیے ڈبو دیں اور پیاس کی کڑوہاٹ سے بچنے کے لیے اسے درمیان سے کٹ کر تھنڈے پانی سے دھو کر پھر کٹیے اس طرح پیاس آنکھوں میں جلن پیدا نہیں کرے گا جلی ہوئی جلد پر فوراں ٹوٹھ پیسٹ اور گلاسرین کا امیزہ لگا دیں اس سے جلن کم ہوگی اور چھالے بھی نہیں پڑیں گے مچھلی کی بو مچھلی کو تلتے وقت اگر گھی میں تھوڑی سی اجوائن شامل کر لی جائے تو نہ صرف مچھلی کی بو نہ پھیلے گی بلکہ اس کا ذائقہ بھی بہتر ہو جائے گا اگر مچھلی کو دھونے سے پہلے اس پر آٹے اور نمک کا امیزہ لگا کر اسے دھویا جائے اور پھر تھوڑا سا پیسٹا ہوا لہسن لگایا جائے تب بھی بو ختم ہو جاتی ہے مچھلی کے ٹکڑوں کو ململ کے کپڑے میں پوٹلی بھاندھ کر آدھ گھنٹے کے لیے کچھی زمین میں دبا دیں تو بو ختم ہو جائے گی سفیدی کے داغ سفیدی کروانے سے فرش پر دھبے لگ جائیں تو وہ نئے فرش سے خصوصاً چمٹ جاتے ہیں انہیں مٹانے کے لیے پہلے تاروں والے برش سے آہستہ آہستہ سفیدی کے داغ اتاریے جب وہ ہلکے پڑ جائیں تو ان پر کپڑے دھونے والا سوڈا اور ذرا سا پانی ڈال کر سفائی والے برش سے خوب رگڑیں سارے دھبے ساف ہو جائیں گے اور فرش چمکنے لگے گا انہیں کپڑے کیسے دھوئیں؟ ہلکے گرم یا تازہ پانی میں سرف کا جھاگ بنائیے اس میں انہیں کپڑے بھگو دیں اور آہستہ آہستہ تھپک کر دھوئیں پھر ساف پانی سے نتھار لیں کپڑے گرم پانی میں نہ ڈالیں ورنہ ان کے نرم ریشیں سکڑ جاتے ہیں گھی کے داغ اگر کپڑے پر چکنائے کا دھبا لگے تو فوراں اس پر ٹالکم پاودر چھڑک دیں اور دس منٹ بعد برش سے ساف کر دیں داغ ختم ہو جائے گا اگر پاودر موجود نہ ہو تو چاک پیس کر ڈالیں اور دس منٹ بعد جھاڑ دیں اگر کپڑا بھڑیا یا ریشمی ہو تو پانی میں ایک چمچ امونیاں حل کر کے پانی سے دھبا ساف کریں سپرٹ سے بھی دھبا دو ہو سکتا ہے بالوں کا لا جواب توفہ ریٹھا آملہ بالچڑ اور مہندی کے پتے پچاس پچاس گرام لے کر پانچ کلو پانی میں خلقہ سا کوٹ کر بھیگو دیں اور اسے آدھ گھنٹے تک اُبالیں یہ پانی محفوظ رکھیں اور روزانہ اسی سے بال دھوئیں سابون یا شیمپو ہر گز استعمال نہ کریں بالوں کے جملہ امراض کا یہ شافی علاج ہے دہی کو کلینزر کے طور پر استعمال کریں اس سے رنگت چمک اٹھے گی اگر دہی میں تین کترے سفید سرکہ ملا کر دس منٹ کے لیے چہرے پر لگائیں تو چہرے کی رنگت نکھر آئے گی گاجر کے طبی فوائد گاجر کا جوس یرکان میں بے حد مفید ہے بے حد وائٹامین رکھتی ہے اور خون پیدا کرتی ہے دل کی دھڑکن اور کلیجے کے ورم کو آرام پہنچاتی ہے گاجر کا جوس پینے سے اور گاجر کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے گاجر کا اچار، میدہ، جگر اور تیلی کے امراض کا خاتمہ کر دیتا ہے ادرک کے طبی فوائد بادی کو دور کرتا ہے فالج، جوڑوں کا درد، بلغمی خانسی، لکوا، دمہ میں مفید ہیں زکام، مٹاپا اور جگر کی کمزوری کو دور کرتا ہے ادرک کا رس نیم گرم کر کے کان میں ڈالیں تو کان کا درد ختم ہو جاتا ہے ادرک کا مربع پیٹ درد ختم کر دیتا ہے سردی کی شدت کو کم کر دیتا ہے اگر گلے کی خرابی میں آواز بیٹھ جائے تو ادرک میں تھوڑا سا نمک لگا کر کھائیں آواز کھل جائے گی زیرہ پیس کر شہد کے ساتھ چاٹنے سے پیٹ درد ٹھیک ہو جاتا ہے سونس اور سندھا نمک ملا کر پیس کر اس کے دو چمچ پانی کے ساتھ پانک لیں پیٹ کا درد ٹھیک ہو جائے گا جسم میں پانی کی کمی پیدا کرنے والی غزائیں کارڈرنگ، نمکین مونگپلی، کیفین، تلی ہوئی اشیا آلو بخارے کا مسلسل استعمال جسم میں ہونے والی خارش میں فائدے مند ہے سو کر اٹھیں تو فوراں پانی نہ پییں اس سے جگر کے امراض کا اندیشہ ہے باتروم سے نکل کر فوراں پانی نہ پینا چاہیے بلکل خالی پیٹ بھی پانی نہ پیو بلکہ ایک دو لکمہ کھا کر پھر پانی پیو پانی پی کر پیشاپ کرنے سے مسانہ قوی ہوتا ہے جو پانی دھوپ سے زیادہ گرم ہو گیا ہو اس کے استعمال سے برس کی بیماری کا اندیشہ ہے اگر ایسا ہو جائے تو فوراں بغیر دودھ کی چاہی پی لے بائیں طرف زور دے کر بیٹھنے سے اجابت آسانی سے ہوتی ہے انگلی کی نوک سے استنجہ کرنا باوسیر پیدا کرتا ہے اور تھنڈے پانی سے استنجہ کرنا باوسیر کو روکتا ہے مسواک کو چوسنا آدمی کو اندھا کرتا ہے رات کو سوتے وقت سرسو کا تیل نہایت باریک نمک میں ملا کر دانتوں میں ملنا اور رال ٹپکا کر بغیر کلی کیے سو جانا دانتوں کو بہت سی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے سر میں خوشکی ہو تو تیل میں انڈا اور دہی میں مکس کر کے لگائیں اگر دل کی گبرہت کا مسئلہ ہو تو سیب اور گاجر کا مربح بنا کر رکھ لیں اور روزانہ نہار مو ایک چمچ کھا لیا کریں چائے پینے والے ذرا مہتات ہو جائیں چائے جلد کو خراب کرتی ہیں خون کو خوشک اور فاسد کرتی ہیں دل و دماغ کے لیے بے حد مزر ہیں میدے کو خراب اور بھوک کو ختم کر دیتی ہیں زیادہ استعمال کرنے سے بینائی کمزور ہو جاتی ہیں بچوں اور عورتوں کو بہت نقصان پہنچاتی ہیں خونی بوصیر کے مریضوں کے لیے بے حد نقصان دے ہیں نوجوانوں میں مختلف پوشیدہ امراض پیدا کرتی ہیں دورانے خون تیز کر کے وقتی طور پر تھکان کو رفا کر دیتی ہیں یوری کیسر کی زیادتی کو جسم سے نکالیں یہ دوبارہ نہیں ہوگا اجزاء ایلو ویرہ کا جوس پانچ چمچ تلسی کی پتیاں پانچ عدد کالی مرچ پانچ عدد قدو کا پانی پانچ چمچ ترکیب اور استعمال سب کو گرینڈر کر کے صبح نہار مو پی لیں ملٹھی ایک گرام صبح شام مو میں چبائیں صبح نہار مو بغیر تھوکے ایک کپ گرم پانی پی لیں تازہ گھاس پر چہل قدمی کریں پھل اور سبزیاں بڑھا دیں دودھ دہی دالیں گوشت کم کر دیں پانی کا استعمال زیادہ کریں انشاءاللہ یورک ایسٹ دوبارہ نہیں ہوگا اجوائن اور کالی میٹر سے وزن کم اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ اے کی مقدار میں اجوائن اور کالی میرچ ملا کر نیم گرم پانی کے ساتھ لیں اجوائن کھانے سے بھوک میٹ جاتی ہے اجوائن میں فائبر موجود ہوتا ہے آپ اس مرقب کو دن میں ایک بار کھا سکتے ہیں اگر آپ کو جوڑوں کا درد ہے تو اجوائن کے بیچ اور کالی میرچ کا مکسچر ضرور آزمائیں